ایسے کہ ہماری آج کی مہمان پروفیسر ریتا گانگولی ریتا جی کو سب ہی گائیکہ کے روپ میں جانتے ہیں مگر آج وہ ایک کل ابھی نیتری کے روپ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آئے دوستو ملتے ہیں ان سے ریتا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ریتا جی پہلی بار کسی بھارٹیر کلاکار کی جیونی پر ناٹک ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے اس کی خوبی یہ ہے کیونکہ پچھلے ستائیس سال سے میں میری استانی بیغم اختر جس کو میں امی کہتی تھی ان کے اوپر ایک بہت محنت کر کے اے وی بھی بنایا ہے آڈیو فشور جو دکھاتی آ رہی ہوں میں تو مجھے لگا کہ اس ملینیم یئر میں اور وہ بھی انٹرنیشنل وومنز یئر ہے ایسی شخصیت جنہوں نے ایک اپنی پرمننٹ چھاپ ہماری زندگی میں چھوڑی ہو ان کے بارے میں لوگوں کو نئی پیڑی کو جاننا ضروری ہے میرے پاس ایسا ہوتا تو شاید میں فلم بنا دیتی اور اگر فلم بنا بھی لیتی تو شاید وہ مارکٹ نہیں ہو پاتا تو فلم بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے مسالے لگانے پڑتے ہیں جو کی غلط ہے میرے حساب سے تو اس لیے میں نے سوچا چونکہ میں تھیئٹر کے ساتھ سوہم جوڑی ہوئی ہوں اور بیغم اختر بھی شی سٹارٹر کریئر از ایک فرسٹ پروفیشن شی پرفارمد ان کورنٹین تھیئٹر تو یہ کئی لوگوں کو پتا نہیں ہے بیغم اختر is a name which rings the bell in the generation that we belong to تو ایسے میں ریٹا جی آپ پوچھنا چاہیں گے کہ آج کے صندر میں آج کے کانٹیکس میں کتنا relevant مانتی ہیں آپ اس طرح کے پریاز کو دیکھیں کسی بھی صندر میں کسی بھی یگ میں جو لوگ ہمیں ایک راستہ دکھا گئے ہیں وہ ہر وقت ریلیونٹ ہوتا ہے لیکن اس کے ایکل کا جو ٹریٹمنٹ ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو ابھی حالی میں میں نے کیا تھا اس میں کنٹینوسلی the play goes back to the contemporary time یعنی اس زمانے میں working woman کو کیا مشکلات ہوتی تھی یعنی اس زمانے میں ایک ڈائلوگ ہے پہلے بادشاہ فدا ہو جاتے تھے اب باس فدا ہو جاتے ہیں لیکن نوکری میں استفاہ دیجئے تو باس سے چھٹکارہ پا لیجئے لیکن اس وقت اگر آپ کو نامنظوری ہے تو تا عمر قید میں سڑتے رہے یعنی بیس فی صدی کی مہیلہ کی جو ایک کوشش تھی اپنے پہچان بنانے کی اس کی کہانی ہے لیکن وہ پہچان بنانے میں جو جدو جہت تھی اس سے ہٹ کے کوئی آج کی زندگی کی لڑکیوں کا نہیں ہے جیسے بھی جو working woman ہیں ان کو جو تکلیفیں پیش آتی ہیں جو کی تب بھی تھی اور آج بھی ہے تو تو somewhere it becomes relevant that is the reason ریٹا جی اکثر ایسی جیونیاں جو ہوتی ہیں وہ سنسیشنلزم کی طرف بھی ان کا موڈ آ جاتا ہے تو ایسے میں کن خاص چیزوں کا خیال رکھا گیا دیکھئے اگر پرش پرسنیلٹی ہو تو ان کی زندگی سنسیشنل ہو یا نہ ہو اس کے طرف توجہ نہیں دیا جاتا ہے لیکن اگر woman successful ہے تو ہر انسان اس کے پیچھے کچھ سنسیشنلزم ڈھوڑتا ہے it's very unfortunate but it's true کچھ حد تک مجھے اس کو بھی کاٹنا تھا کی کئی غلط خیال اور غلط impressions لوگوں کو ہے منی بیگم اختر کے بارے میں بیگم اختر ایک گائیکہ کے روپ میں لوگ اکثر جانتے ہیں پرچت ہیں لیکن ان کی شخصیت ان کی پرسنیلٹی کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ association رہا ہے میرا ہی نہیں جس میں وہ زندہ تھی ایسے لوگ بھی امی سے ملنے آتی تھے جو جن کا کوئی تعلق نہیں ہے گانے سے وہ شام کو گانا سننے نہیں آتا تھے لیکن ان کی ایسی شخصیت تھی وہ اتنی حمدرد تھی لوگوں کو اتنی مدد کرتی تھی جب وہ گزر گئی کوئی تیس بیوائیں میرے پاس آئیں یہ کہتے ہوئے کہ بیگم صاحب ہمیں مالی امداد دیتی تھی اور وہ کہہ گئی ہیں اگر میرا کچھ خدا نہ خاصتہ ہو جائے لیتا کے پاس چلے جانا تو میرا کہنے کے مطلب یہ جو ایڈیا ہے کہ وہ سیکیولر تھی وہ وطن پرست تھی ایک پاک مسلمان تھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں لیکن کسی کے زندگی میں تین تین بار حج ہونا جبکہ ایک حج ہی نصیب نہیں ہوتا کبھی نہ کبھی سچ تو کہنا ہی چاہیی اس ایکل کے لیے آپ کا انفعب کیسا رہا رہا ریجا جی پہلی بار اس طرح کا پرفارمنس بہت گھبڑا ہچ ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے پہلے سوچا رہے کس پاگل کتے نے کٹا تھا کس نے کہا تھا سوچے گی یہ کٹا اچھا بلا میں گاتی تھی سمح لیتی ہوں کوئی دو سے ساڑھے ساٹھ آٹھ گھنٹا تک اک گیلی بھی سمح لیتی ہوں لیکن اس بھی کہے بات بھی کرنا ہے اور گانا تھی جس کے بارے میں سب کو کچھ نہ کچھ رائے ہیں اتنا آسان نہیں بیغم اکتر ایسی ایک شخصیت تھی جب وہ گاتی تھی تو سب کو لگتا تھا کہ محض ان کے لیے اور محض ان کے لیے ہی گا رہی ہے جو بھی ان کے قریب ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہے اور جب بھی بڑی بکیم بیری پوزیسیو باوتر اسی لیے دیکھا چیلنج کئی لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگا میں نے کر لیا مجھے امید ہے کہ ہم سے بھی اچھی چیز لوگ کریں اچھا ریتہ جی اس پلے میں بیگم اکتر کی غزلوں کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ایک ناریٹیف کے طور پر یا پرفارمنس کو آگے بڑا نہیں ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے تمام غزلیں بیرونے کی کوشش کی جس کے ساتھ اس کی زندگی کی ہسٹری جڑی ہوئی ہے لیکن جو میجر ثرید ہے وہ ایک جان سار اکتر کی لیے کیوں نظم ہے اس کو ٹریٹمنٹ دیا ہے دیا گیا ہے فیوشن موسک موسکتا ہے موسکتا ہے موسکتا ہے موسکتا ہے موسکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیگم اکتر ہرسلف was always ahead of her time موسکتا ہے اگر امی زندہ رہتی تو وہ ضرور فیوشن موسکتا ہے اور اور موسکتا ہے موسکتا ہے اگر اچھا نہیں ہے گانا تو وہ بیکار ہے اگر اگر اچھا نہیں ہے گانا تو وہ بیکار ہے ریٹا جی آج کی جنریشن کو یہ اپیل کرے میوزک میں کچھ خاص چیزوں کا اس لیول پر دھیان رکھا گیا تھا یا اس کے علاوہ اور بھی کئی فیکٹ نہیں دیکھنی فیکٹ کی ہم نے اپنی میوزک اس کا جو تیم میوزک ہے اس میوزک کو ہی ہم نے ایک فیوزن پاپلر میوزک کس کو کہتی جیسے میں بیگر اپنیänderہ دیوانا بنانا ہے that HMB was compelled to bring the recording plant and she broke all the record then ابھی یہ سب platinum disk وکرہ ہوتا ہے but she was a pioneer in that so she was popular then so there's no reason why we should not if we have to communicate اگر آپ کہیں AC کے زمانے میں آپ ہاتھ پنکھا لے کے بیٹھیں ضرورت کیا ہے آپ کو ہوا سے مطلب ہے چاہے وہ AC سے آئے cooler سے آئے یا ہاتھ والی پنکھا سے اور ہاتھ والی پنکھا کریں گے تو لوگ سمجھیں گے updated ہے یہی وجہ اچھا ریتا جی ڈلی میں تو کافی اچھا response رہا ہے تو آگے آپ کے کچھ بھوشیوں میں ایسے پلانس ہیں کہ اس کو اور بھی جگہ دکھائیں جی ہاں by the next year I have plans ہیں کہ throughout the world university circuits میں USA, England میں لے جا رہے ہیں اب ہندوستانی میں جائے بھارت ماتا اگر وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دکھا دیں گے یہ بچوں کے لیے ہی ہے بلکل ریتا جی بہت خوش ہوئی کہ آپ صبح سویر ہمارے سٹوڈیو میں آئیں اور ہماری سبھی شب کامنا آپ کے ساتھ ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ